اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کو مہجبان آپ کا دینی بھائی ابو عبراہیم محمدی قوس میرے مسلم بردرز انسیسٹرز آپ اس پیری اس پوشت کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس پوشت کو سبھی مسلم سیسٹرز کو شیئر کریں یہ بوشت کسی کی اصلاح کا ذریعہ اور آپ کے لئے سباب ذریعہ بن سکتا ہے نیکی کی کاموں میں آپ ہماری مدد کریں یعنی ہمارے ساتھ تاؤن کریں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھائیں اللہ آپ کو جزائے کی رضا ہمائیں تیرین کا ٹومک شادی کے لمبے وقت تک جنہیں اولاد پیدا نہ ہو وہ عورت کیا کریں اللہ پر توقع بھرسہ کریں نماز کے ساتھ سبر کریں یا پھر ہسپیٹل جا کے ٹریٹمنٹ میڈیشن لیں یا پھر درگاؤں مزاروں پیروں مرشدوں فقیروں باؤں ملہ مولیوں کے پاس جائیں یا پھر تاویز گھنڈے پلیتیں پیئیں بیریا میرے ہی مسلم بہنوں اولاد کا ہونا بھی ایک آزمائش امتحان ہے اور اولاد کا نہ ہونا یہ بھی بڑی آزمائش اور امتحان ہے اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد رضا فرمائے جن کی اولاد کو نیک مسائلیں عطا فرمائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں یا رب العالمین جیسے کی اللہ رب العالمین قرآن حجید میں اشارت ربات ہیں سورہ التقابن آیت نمہ 15 اور سورہ الانفال کی آیت 28 تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو سرسر ازمائش ہے اور بہت بڑا عذر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی اولاد کی تمنہ خواہش اور چہت ہوتی ہے اب ہمیں اچھی اور نیت اولاد ہوں اور رکھنے چاہیے صحیح و جائز تمنہ اور عارضو ہے کچھ میاں بیوی کو تو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اولاد کی خوشکبری سنا دیتا ہے اور کچھ کو لینٹ تاکھیرے سے اور کچھ کو نہیں بے ریال یہ سب اللہ کے اکتیار میں ہیں اللہ کی ذات سے کبھی ناراض اور مایوس و ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جب جسے چاہے دے یہ سب اللہ کی خاتھ میں انسانوں کے خاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میں آگا کرنا چاہتا ہوں بالخصص ہماری مسلم ماں اور بینوں کو جن کی شادیت ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہے میری مسلم سیسٹرز اولاد کی نعمت سے وہی مالا مال خوشگوار خوش نصیب ہو سکتا ہے جسے اللہ دینا اور اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاہت فرماتے ہیں سورہ الشورا آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر ان پچاس اور پچاس کے اندر آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے وہ پیدار کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جمع کر کے دیتا ہے یا بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا ہے اور کامل قدرت والا ہے یعنی اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں اور دونوں ملاتا ہے اسے اللہ رب العالمین کے اکتیار میں وہیں دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا بے رہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یا اللہ تو ہی میرا آقا تو ہی حجت روا تو ہی بگڑی بنانے والا تو ہی اولاد دینے والا تو ہی مشکل کشا اور تو ہی حجت روا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو بار بار دعا مانگو اللہ دعا قبول کرنے والا ہے اللہ سے آپ اپنی زبان میں دعا کرو ہر زبان میں دعا کر سکتے ہیں جو بھی زبان آپ جانتے ہو اس زبان سے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا مقبول کرے گا اور آپ کی ہر زبان کو اللہ رب العالمین جانتا ہے رات کی اندھیروں میں اور دن کی اجالوں میں اللہ سے دعا کرو ہر دم ہر پل ہر وقت ہمیشہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ اور اللہ رب العالمین سے امید ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی دعا کو ضرور قبل کرے گا اور اللہ رب العالمین آپ کو اولاد دے گا اور ہم بھی یہی دعا کرتے اللہ رب العالمین آپ کو اولاد دے آمین یا رب العالمین جیسے کی انبیاء علیہ السلام بھی اولاد کی تمنہ کرتے تھے اور رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑاپی میں جا کر اولاد ادا کری مثال کے دور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت زکری علیہ السلام جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کی دعا جو نبیوں نے کی تھی وہ دعا قرآن مجید میں موجود تھے جیسے کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد خرماتے ہیں سورہ علی ابران کی آیت نمبر 38 یعنی 38 کے اندر اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد ادا فرما بے شک تو دعا دعاوں کو سننے والا ہے اس کے بعد یہ دعا سورہ صفات میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی سورہ صفات کی آیت 100 کے اندر اے میرے رب تو مجھے نیک اور سالی اولاد ادا فرما اس کے بعد سورہ علی فرکار کی آیت 74 کے اندر اے میرے رب تو ہمیں تُو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھنڈا کتا ہمار اور تُو ہمیں تریزگاروں کا پیشا پیشوا بنا اچھی و نیک لات کی دل میں تلپ 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 نی چاہیے جاہے 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 جو خلال اگر کسی مرد یا عورت میں جرہ سینگ ہارمونز کی کمی ہو یا جنسی جسمانی کوئی مرد تو اُس کا آپ کا آپ ہسپیٹر جاکر یا دکٹر کی حاکیم کی پاس جاکر جاکر لازت بروا سکتے ہیں اور آپ میڈیسٹن ٹیبلیٹن لے سکتے ہو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اپنا علاج کرائیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے تو نہیں تو اللہ پر توقف اور بھرسہ رکھیں اور دعائے کرتے رہیں فالتو آپ کو نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کی پیروں فقیروں مرشدوں باوو مزاروں درگاؤں پر نہ جاؤ اور آپ اور آپ کو نہ تاویز گھنڈوں پلیتوں چراغوں میں پڑھنا ہے صرف اللہ پر توقف کرو اسی پر بھرسہ رکھو اسی کی آگے اپنی پیشانی سر کو جکھاؤ اور تاویز نہ پہنو تاویز کو لٹکانا یا پہننا یہ بھی ایک شرک میں شرک ہے مزاروں سے بھی شرک وہ گرافات ہوتا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد حرماتے ہیں سرہ النساء آیت نمبر 48 کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اس کے سیوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اس کے بعد صلی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد حرماتے سرہ اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو بے شک شرک بڑا ذرو ہے اس کے بعد سرہ المائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر یقین مانو کی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو خرام کر دیئے اس کا ٹھکڑا جہنم ہی ہے اور گنے گاروں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوا پر قبیرہ اس لئے میں آپ سبھی مسلم روگرس انسیسٹر سے یہی ریکوشٹ یعنی آدھوانہ گزارش کرتا ہوں گی اولاد کی چکر میں شرک بیدت خورفات نہ کریں اور اس سے بچیں اور اپنے احلویات بچانے کی کوشش کریں میرے مسلم بہنوں میں آپ کا دکھ و درد کو سمجھتا وہ جانتا ہوں جن کی اولاد نہ ہو اس کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے خاص اس دور اس ماحول میں اور محول والوں وستداروں سسورال والوں کا سبھی کا سننا پڑتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں اور اللہ ہی کے ایک پیار میں اور یہی قدرت رب العالمین کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ترہ ترہ کی باتیں ترہ ترہ کے تانے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے اور یہ تھوڑا مشکل بھی ہے ہمارے لئے اس اولاد کے لئے تمام باتیں سے وہ عورت پریشان ہو کر مولوی مولا مزاروں درگاوں باوہ سادوہ کے پاس جاتی ہے پھر اپنی عزت وہ عبروں لٹوا کر آ جاتی ہے وہ بھی صرف اولاد کے چرچر میں جزت تن من دن وغیرہ ہر چیز اولاد کے چرچر میں وہ لٹا کر آ جاتی ہے اللہ رحم کرے اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کی عزت وہ عبروں کی حفاظت کرے آمین کہیں ایسے مثالیں موجود ہیں اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہیں ہماری عبزور گافل بہنیں اپنی عزت وہ عبروں کا سودھا کر کے وہ لٹوا کے آئی ہیں صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ سسرال والوں اور دوسرے لوگوں کے تانے سن کر وہ عورت مجبور ہو کر زنا کروا دیتی ہے کیونکہ پریشر اتنا پڑتا ہے اور پریشر ہونے کی وجہ سے اللہ ہوا اکبر میں ابو عبراہیم محمد ان ساس سسور شوہر سے یہی گزارس کرتا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس عورت پر اتنا پریشر کیوں ڈال رہے ہو کیوں زنا کرنے پر مجبور کر رہے ہو کیا اولاد کا پیدا ہونا اس عورت کے ایک تیر میں اس عورت کے ہاتھ میں جی نہیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں جو میں نے آیتیں بیان کی زنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءت فرماتے ہیں سورہ السلام پنی اسرائیل کی آیت ممت 32 خبردار زنا کی کرد بھی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بہت بڑی اور بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے اس بات کا خیال ہوں دھیان رکھیں اللہ تعالیٰ پر مکمل تاریخی سے توقع بھرسہ ہونا چاہئے اور اس اللہ تعالیٰ پر سچی امید رکھو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اولاد ضرور دے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءت فرماتے ہیں سورہ الہذاب کی آیت نمبر 3 اور سورہ الہذاب کی آیت نمبر 3 تم اللہ تعالیٰ پر بھرسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ بھرسے کے لئے کافی ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینا چاہے تو اس کائنات اس دنیا کا کوئی ایسا مائکلال پیدا نہیں ہوا جو اولاد ہونے سے روک سکے اور اولاد نہ دینے چاہے تو اس سے دنیا میں کوئی مائکلال اولاد نہیں دے سکتا اللہ کے ہاتھ میں ہیں اولاد والے دین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتا ہے اور جن کو اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹیا دیئے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناراض گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے بیٹی بھی نعمت وہ بیٹا بھی نعمت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں آج کل تو ہمارے معاشرے سماج میں سونو گرافی کے ذریعے دیکھتے ہیں بیٹی ہے بیٹا بیٹی ہو تو قتل ابوشن روا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں ہدا دے اور بیٹا ہو تو بیٹے کا قتل نہیں کرتے اسے رہے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاسطرح کی آیت نمبر 31 مفلس کی مفلسی کی خوف سے اپنی اولاد کو نہ مارو مارو ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا قبیرہ گناہ ہے اس لئے بچی ہو یا بچہ بیٹی ہو یا بیٹا لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کا حق و حقوق پیار و محبت ادا کیا کرو اپنے دلوں میں توحید کو بسائے رکھو شرک بیدد خرافہ سے در رہے اور اپنے دلوں میں شرک بیددد کے بسنے نہ دو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا اللہ کے گھر پر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس دعا اور اللہ سے دعا کرتے رہیے اور قصرت کے ساتھ استقفر اللہ کرتے رہیے اور آخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات اور حالات پر ثابت قدم رہنے کی تغفیق عطا فرما اور اللہ ہمیں حمد غصلا دے تاکہ ہم دین اسلام کے پر ثابت قدم رہیں دین پر دین دین پر چلنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مزید معلومات کے لئے آپ کے رئے ورسپ نمبر اپنے موبال میں ضرور شیئر کریجئے 00965 ڈبل سک ایٹ ڈبل ایٹ سک نائن سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ